اسمان میں بیجلی کیوں چمکتی ہے چلیے آپ کو بتا رہا ہے آپ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں چلیے اسمان میں بیجلی کیوں چمکتی ہے وارثہ کے پہلے یا وارثہ کے بعد یا وارثہ ہونے پر چلیے وارثہ سے پہلے یا وارثہ کے دوران میں اسمان میں بیجلی چمکتے ہیں تو آواز سے دیکھیں ہوگی اکثر جب اکاس میں بادل چھا جاتے ہیں اور تیج ہوایا چلتی ہے تو بیجلی چمکتی ہے بیجلی وارثہ آنے سے پہلے اتھوا یا وارثہ کے سمیہ میں چمکتی ہے دیکھا ہوگا آئیے جانے کی بیجلی کیوں چمکتی ہے بادلوں میں نمی ہوتی ہے یا نمی بادلوں میں جل کے بہت باری کورنوں کے روپ میں ہوتی ہے اس ہوا اورнова جل کورنوں کے بیچ میں گھرشن ہوتا ہے ہوا اور جل جب ہوا اور جل کورن جب آپس میں گھرشن کرتے ہیں تو اس میں سے ارجہ اُتھپتی ہوتی ہے جس سے گھرشن سے بیجلی پیدا اُتھپن ہوتی ہے جب دھاناتمک اور نیراتمک آبیسیت ہوتے ہیں دھاناتمک نیراتمک آبیسیت بادل جب ایک دوسرے کے سمیپ یا دوسری کے قریب یا دوسری کے پاس جاتے ہیں تو ٹاکرانے سے تو ٹاکراتے ہیں اور جو اتی اونچ سکتی سکتی ہوتی ہے اس میں اسے بگلی اتپن ہوتی ہے اسے دونوں طرف بادلوں میں کی بیچ ہوا کے بیدھت پرواؤ گتیمان ہو جاتا ہے جو ہوا کا گتیمان ہے یا ہوا کا تیج چال ہو جاتی ہے جس سے بیدھت کی گتیمان بیدھت جو بیدھت ہوتی ہے اس کی اتپتی ہونے لگتی ہے بیدھت دھارا کو پرواؤیت ہونے سے روشنی بیدھت جب دھارا پرواؤیت ہوتا ہے جب وہ آپس میں گھرسن کرتی ہے ٹکلاتی ہے تو بیجلی وہاں سے اتپن ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ پرکاس کے روپ میں ہمیں دکھائی دیتی ہے چمکتی ہوئے دکھائی دیتی ہے یہ چمک اکثر کئی کلومیٹر مانے پیرتبی سے کئی اچھے کئی کلو گنا ہمارا اچھا آسمان ہے وہاں پر یہ دکھائی اتپن ہوتی ہے اس چمک کے اتپن ہونے کے بعد ہمیں گرج گرج نہ سنائی دیتا ہے جب بادل جب بادل جب بادل اتپن بادل گھرسن اتپن کرتا ہے تو اس میں سے پرکاس لکلتی ہے جو پرکاس کے بعد ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے وہ آواز ہمیں گرجن کے روپ میں سنائی دیتی ہے بادل کے بعد بجلی چمکنے کے بعد بادل کیوں آسمان میں کیوں گرجتے ہیں یہی کون جب آپس میں ٹکڑاتے ہیں جب کون جب آپس میں ٹکڑاتے ہیں تو وہاں سے ایک آواز اتپن ہوتی ہے ایک دھونی اتپن ہوتی ہے یہ دھونی کو ہم بجلی یا گرجنا کتے ہیں جیسے بارس ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں جب پرکاس پرکاس میں واس بن کے وہ ہوا میں ہوا سے واسپت ہو کر آسمان میں چل جاتے ہیں وہ بادل کے سنکر اور بادل آسمان میں تیڑتے ہیں جب وہ نمی نمی ملتی ہے تو بادل میں مونسون پاک وہ پانی کے روپ میں بدل جاتے ہیں اور آپس میں تیڑنے لگتے ہیں بادل آسمان میں تیڑنے لگتے ہیں جب دونوں آپس میں گھرسن کرتے ہیں تو وہاں سے ایک ری یا پرکاس کے روپ میں پرکاس دکھائی دیتا ہے جو بارس سے پہلے یا کچھ سے پہلے بادل آسمان میں چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گرسٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا تو بارس برستی ہوتی ہے اسی کے بیچ میں بادل چمکتے ہوئے گرسٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بادل گرسنہ بھی سنائی دیتا ہے بجلی اور گرسنے کے بیچ میں ایک گھری سمندھ ہے بجلی چمکنے کے بعد بادل کیوں گرت ہے واسطوں میں ہاو